عوض باللہ من الشیطان و عجیم نوول سے محوظ ہے جس کا نام ہے میرات الہروس اور اس میں سلسلے کو ہم نے اسکس کیا تھا آج ہم اس کی سیکنڈ لاس لائن سے ڈسکس کرتے ہیں کہ جس کے اندر ایک خاتون جو بڑی بھی ہیں ان سے کہا گیا کہ بھئی جائیں اور جا کر آپ لوگوں کا حساب کتاب معلوم کریں تو انہوں نے مختلف قسم کے بہانے کیے لیکن ان کی چھوٹی بہو نے ان کے اوپر بے انتہا دباؤ ڈالا اور اس دباؤ کے ساتھ اس بات کے اوپر بات ٹھیری کہ ان کو بلانا پڑ گیا لوگوں کو ریزرلڈ کیا ہوا ریزرلڈ یہ ہوا کہ ان دہ اینڈ ان لوگوں کو جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے ٹھیک ہے اچھا جی اب یہاں پر ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں جہاں تک کی بات ہماری ہوئی تھی اچھا یہاں پر کہتے ہیں جناب کہ ہزاری مل دور ہیں ان کو کل پہ رکھو یہ پھٹکل حساب آج تیہ ہو جائے گا ماما کی کسی طرح مرضی نہ تھی کہ حساب ہو لیکن ازگری نے باتوں باتوں میں باتوں باتوں میں ایسا گھمائیا اچھا جی ایسا دبایا کہ جواب نہ بن پڑا سب سے پہلے حلوائی آیا اور پوچھا لالا تمہارا کیا پانا ہے حلوائی تیس روپے اب انہوں نے جب یہ بات پوچھنا شروع کی کہ حلوائی تمہارا کیا پانا ہے تمہارا کیا حساب کتاب ہے اس نے کہا کہ میرا حساب کتاب جو ہے وہ تیس روپے کا ہے کہ تیس روپے کا حساب کتاب یہاں پر سلسلہ ہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا یہ تو شاید بہت زیادہ ہے اور اتنا حساب کتاب تو تمہارا نہیں بن سکتا ٹھیک ہے لہٰذا سر جی بولیں سر آپ نے یہاں پیچ پڑھا دیا تھا 48 سے پڑھنا ہے یہی تو آپ لوگوں سے پوچھنا تھا چلیں ٹھیک ہے ایک پڑھ رکھیں ایک سکتے اچھا چلی یہاں پڑھا جائے صحیح ہے کنجڑا حضرت میری دکان سے کنجڑا حضرت میری دکان سے ماما تین سیر لاتی ہیں ماما ہاں تین سیر لاتی ہوں سیر بھر تمہارے نام سے سیر بھر اپنی بیٹی کے واسط ہے اور سیر بھر دوسرے گھر کے واسط ہے میں کیا مکرتی ہوں میں کیا کرتی ہوں یہ موہ سب تمہارے نام بتاتا ہے یعنی اب یہاں پر ہوا گیا انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں جو ترکاری آ رہی ہے وہ تو صرف ایک شخص کے ہاں سے آ رہی ہے ایک کلو آ رہی ہے لیکن یہاں پر جو سلسلے کار جو شروع کیا گیا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سلسلہ ہے کہ تین سیر لاتی ہوں سیر بھر تمہارے نام سے سیر بھر اپنی بیٹی کے واسط ہے یعنی بیٹی کے گھر کے لیے اور ایک دوسرے گھر ہے اس کے لیے سیر بھر لاتی ہوں یعنی سیر کا مطلب ہے کلو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ موہ سب تمہارے نام بتاتا ہے یعنی یہ جو لفظ ہے نا موہ جیسے بہت سے لوگ وہ مزاکن جو نا کہا جاتا مزاکن غصے میں دونوں طریقے سے جو نا وہ کسی کو مخاطب کرنے کے لئے کیا آتا ہے کہ بھئی یہ بے وقوف ہے باولہ ہے یہ اس طرح کی چیزیں ہیں صحیح نا تو اس طرح کے لیے موہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ کہتے تھے کہ یہ موہ سب تمہارے نام بتاتا ہے کنجڑا اری بڑیا بے ایمان ہمیشہ سے تو اسی گھر کے حساب میں تین سر لاتی رہی ہے اور جب روپیاں ملا اسی گھر سے ملا پتہ وہ تو غصے میں آگیا اس نے کہا کہ بھئی اس سے پہلے جب بھی ملائے یہیں سے ملائے دونے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے میرے سامنے جو ہے سوائے جھوٹ کے جو ہے نا وہ کوئی کیفیت نہیں لکھی ٹھیک ہے نا تو یہاں پر جو بات ہو رہی تھی وہ یہی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی تم بے ایمان ہوں اور ہمیشہ تین سیری لائی ہو اور جب پیسے ملے نا نہ تمہاری بیٹی گھر سے ملے نہ کہیں اور سے ملے ہمیشہ پیسہ یہیں سے ملا ہے قصائی اور بنیے کا حساب ہوا تو اس میں بھی ہزاروں فریب نکلے اور ثابت ہوا کہ ماما اس گھر کے سودے میں اپنی بیٹی خیراتن اور اپنی دو تین ہمسائیوں کے گھر پورے کرتی اور اس گھر کے نام سے سودا لاتی اور دوسری جگہ بیج رالتی اب یہاں پر دیکھیں قصائی اور بنیے کا حساب ہوا تو اس میں بھی ہزاروں فریب نکلے یعنی مختلف قسم کے ایسے حساب کتاب جو کہ کبھی اس سے پہلے ہوا ہی نہیں تھے ٹھیک ہے نا اور ان چیزوں کے بارے میں یہاں پر وہ کہا جا رہا ہے کہ اس فریب کی وجہ سے یہ ثابت ہوا کہ ماما اس گھر کے سودے میں اپنی بیٹی خیراتن نام بھی انہوں نے کیا رکھا ہے ماشاءاللہ سے خیراتن نہیں رکھا ہے اور دوسروں کے مانگے تانگے پر گزارا جو ہے وہ اس طریقے سے ہو رہا ہے سوتا لاتیں اور دوسری جگہ بیٹھ جاتی ہیں مطلب یہاں کا حساب کتاب اور جہاں پر دیتی ہیں ان سے بولتی ہیں لاؤ بھئی پیسے دے دو یہاں کا جو حساب کتاب ہے اس کے پیسے عدہ یہ کریں گے دوسری جگہ پر بیٹھتی ہیں وہاں سے جو پیسے ملتا وہ ان کی جیپ میں چلا جاتا ہے غرص شام ایسا بھی نہیں تھا کہ دوسری جگہ پر سمان لا کر دیتی ہیں اور پیسے یہاں سے تو ان کو فائدہ نہیں ان سے فائدہ اپنے آپ کو حاصل کروالی تھی غرص شام ہونے تک تھوٹکل حساب ہوا اور اب بزاس اور ہزاری مل باقی رہ گئے یعنی کپڑے والا اور ہزاری مل یعنی سنار جو ہے وہ دو لوگ جو ہے وہ باقی رہ گئے جن کا ذکر ابھی آنا باقی تھا مولوی صاحب نے کہا اب نا وقت ہو گیا ہے یعنی اب جو ہے وہ وقت جو ہے وہ بے انتہا کم ہے آج ملتوی کرو کل دیکھا جائے گا یعنی آج کا کام جو ہے وہ آپ ملتوی کر دو اور کل ہم اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے لیکن مولوی صاحب آہستہ سے یہ بھی کہا کہ ایسا نہ ہو کہ عظمت بھاگ جائے یعنی مولوی صاحب کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ کہیں پر ایسا نہ ہو کہ عظمت جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ روانہ ہو جائے یا اس طرح کی چیزوں کے اوپر عام طور پر ہوتا نا کہ جب کسی کو کسی کا لین دین کرنا ہوتا ہے تو ان کے غائب ہونے کے چانسے زیادہ ہوتا ہوں اس قیفیت کو یہاں پر ان نے سمجھا کہ ٹھیک ہے بھئی اب ناوقت کا مطلب بھی کیا ہے ناوقت کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جو حساب کتاب ہونا تھا وہ ہو چکا ہے جو معاملات ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے نا اور اب اس وقت جو ہے وہ ٹائم نہیں ہے انشاءاللہ کل جو ہے ہم اس کو پر ملتوی کرنے کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے ختم کرنا فیلان ازغری نے کیا کہا ان کی جو بہوت اس نے کیا کہا ازغری نے کہا کیا کہ گھر بار لڑکے بچے گھر بار لڑکے بچے مکان چھوڑ کر کہاں بھاگ جائے گی اچھا لیکن اچھا کہاں گے بھاگ جائے گی ہاں شاید غیرت مند ہو تو کچھ کھا پی لے مگر ایسی غیرت مند ہوتی تو ایسا کام کیوں کرتی تام حفاظہ ضروری ہے لیکن فقط اس قدر کے باہر آتی جاتی کو کوئی دیکھتا رہے کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا صحیح ہے تو ان کی وہوں نے کیا کہا ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اس کا گھر بار یہاں موجود ہے سب جو کچھ اس نے تین عرصے میں کمایا ہے وہ سارا کا سارا یہاں پر ہے اور اسے کام کرنے کی عادت تو ہے نہیں ٹھیک ہے نا اسے کام کرنے کی عادت ہے نہیں بات وہی ہے کہ اگر فرض کر لو یہ چھوڑ کے جائے گی تو کہاں جائے گی اور کس طریقہ سے جائے گی اس کیفیت کو یہاں پر وہ بیان کر رہے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں لڑکی لڑکے بچے مکان چھوڑ کر کہاں بھاگ جائے گی ہاں اگر تھوڑی بہت اس کے اندر غیرت باقی بچے ٹھیک ہے نا تو شاید کچھ کھا پی لے کھا پی لے کا مطلب ہے زہر کھا لے خودکشی کر لے کوئی ایسا کام کر لے کہ جس سے مر جائے اور دوبارہ اس طرح کی جو کیفیت جو ہے وہ دوبارہ دیکھنے میں نہ آئے تو پھر اس کے پر وہ کہتے ہیں کچھ کھا پی لے مگر ایسی غیرت مند ہوتی پہ ساتھ میں ہی بھی کہا کہ اگر وہ غیرت مند ہوتی تو پھر ایسا کام کیوں کرتی ٹھیک ہے تام حفاظت ضروری ہے اس بات کی کہ بھئی کہ اگر بھاگ گئی تو اس کا حساب کتاب ہمیں عطا کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے حساب کے اندر ہی اس نے چیزوں کو لکھوایا ہے اور وہ حساب کتاب بنا ہے مولوی صاحب کے ساتھ پھر وہ کہتے ہیں لیکن کس حوالے سے اس کی جو حفاظت کی جائے گی وہ کتنی کی جائے گی کیا کہنے لیکن فقط اس قدر کے باہر آتی جاتی کو کوئی دیکھتا رہے کہ یہ جو آنے جانے والی ہے یہ قصہ تک جا رہی ہے آ رہی ہے اس بات کو کوئی نہ کوئی دیکھتا رہے مولوی صاحب کے ساتھ خدمتگار جو ساتھ آئے تھے جو ساتھ میں آئے تھے ان میں سے ایک کو کہہ دیا جو خدمتگار آئے تھے ان میں سے چھپکے سے ایک کو کہہ دیا کہ ماما کو آتے جاتے دیکھتے رہو کہ ماما جو ہے وہ کہاں جا رہی ہیں صحیح ہے نا پہلے کہاں جا رہی ہیں مطلب ان کی ریپورٹنگ ہونی چاہیے تو فل جسے کہ سکتے ہیں کہ مونٹرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ رکھا رہ گیا جب کھانے سے فارغ ہوئیں تو ماما چھپکے سے اٹھ کر باہر چلیں دیکھا کہ کھانا بھی نہ ہو گیا ہے ان گھر کا معاملہ ہو چکا ہے وہ آرام سے وہاں سے اٹھیں صحیح ہے اور کہتے ہیں چھپکے سے باہر چلیں گئیں خدمتگار پیچھے پیچھے ساتھ ہوا ماما پہلے تو اپنے گھر گئیں اور وہاں سے کچھ بغل میں مار تیر کی طرح سیدھی بزاز کے مکان پر جا کر اس کو آواز دی ٹھیک ہے نا مطلب بغل میں مارنے کا مطلب یہ نہیں کچھ جس ماری گئی ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ خدمتگار اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا کیوں ہے نا اور پہلے وہ اپنے گھر گئیں وہاں سے کچھ بغل میں مار بغل میں مارنے کا مطلب ہے کوئی چیز انہیں بغل میں دبائی اور دبانے کا مقصص یہی تھا کہ بھئی کسی طریقے سے جو بھی سمانتا پورٹ لی ہے تھیلی ہے اس کو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری خواتین کو ایک عادت ہوتی ہے کہ کہیں پر کوئی شاپنگ کر رہی ہے تو اپنا جو پرس ہے یا ہاتھ میں جو بھی ان کے کلچ وغیرہ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ بغل میں دبا لیتی ہے نا تو اسی طریقے سے وہ کہہ رہے کہ اس کو بغل میں مار تیر کی طرح تیر کی طرح کا مطلب ہے کہ دائیں مرنے نوانے سیدھے اپنی منزل کی طرف جو ہے رواں دبا ہونا ہے اور تیر کی طرح سیدھی بزاس کے مکان پر جا کر اس کو آواز دی بزاس گھبرا کر باہر نکلا بڑی بھی تم اس وقت کہاں یعنی وہ بھی باہر نکلا اور نکلنے کے بعد اس کو یہ حیرانگی ہوئی کہ بھئی یہ خیریت تو ہے یہ بڑی بڑی یہ بڑی بھی جو ہیں رات کا جو ہے نا وہ بڑا نامناسب وقت ہے اور اس وقت وہ یہاں پر کیا کرنے آئی ہیں کیا ان کا مقصد ہے آنے کے حوالے سے پھلال عظمت بڑی بھی بولی مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں جس جس کا دینا ہے سب کا حساب ہونا ہے کل تم بھی بلائے جاؤگے تو ایسی بات مت کرنا جس میں میری فضیحت ہو اب اس کے اوپر وہ کہنے لگا صحیح فضیحت ہو کہ اس نے سب سے پہلے آتے یہ بتایا کہ مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں جس جس کا جو لینا دینا ہے جو اب تک حساب پتاب ہوا ہے ان کی غیر موجودگی میں وہ سب کا حساب پتاب ہوگا تمہیں بھی کل بلایا جائے گا تمہیں بھی بلاوا دیا جائے گا تو کوئی ایسی بات مت کرنا جس سے میری فضیحت ہو اب فضیحت کا مطلب کیا ہے فضیحت کا مطلب ہے شرمندگی ٹھیک ہے کوئی الزام کا سلسلہ ہونا یا یہ کہلو کہ جس کے اندر سامنے والے کو فیس نہ کیا جائے بلکل بھی نا ٹھیک ہے نا بےززتی کا جو معاملہ اسے ہم فضیحت کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر وہاں پہ کہا گیا کہ تو ایسی بات مت کرنا جس میں میری فضیحت ہو بزاس حساب میں تمہاری فضیحت کی کیا بات ہے مطلب حساب کتاب ہے انہوں نے بھئی مانگایا ہے استعمال کیا ہے پیسے دیں گے صحیح ہے نا تو اس میں تمہاری بززتی کی کیا بات ہے اب انہوں نے راز کھولا وہ راز کیا تھا ماما لالا تم تو جانتے ہو یہ کمبخت لالچ بہت برا ہوتا ہے صحیح ہے نا یعنی جو لالچ کا سلسلہ ہے یہ بے انتہا برا ہوتا ہے سرکار کے حساب میں اپنے واسطے بھی اور دریس لے گئی ہوں بزاز کیا معلوم تم اپنے واسطے کیا لے گئی ہو اب یہاں پر انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا راز کھولا اور راز کھولنے کے بعد کہا کہ ماما لالا تم تو جانتے ہو یہ کمبخت لالچ بہت برا ہوتا ہے مطلب کسی شخص کو اگر لالچ لگ جائے کہ بھئی میرے پاس آجا دیکھیں ایک بات یہاں تکیے گا ہمارے پاس نا ایک چیز ہوتی ہے اور اس سے بچنا بھی چاہیے یہ میں یہاں پر بس ایک تھوڑی سی اضافی بات کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائیں ایک چیز ہوتی ہے بٹے جس کو ہم کہتے ہیں بدنظری صحیح ہے نا اب بدنظری کا اگر آپ بیسک مننگ کسی سے پوچھیں گے نا تو وہ اس کا مطلب یہی ہوگا بدنظری کا کہ بھئی بدنظری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کوئی برا کام نہ کریں صحیح ہے نا برا عمل نہ کریں تو اسے باقادہ طور پر جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے بدنظری کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کوئی برا عمل کرنے کا مطلب جو ہے وہ ہے کہ بدنظری کا جو بیسک کانسپٹ ہے وہ اسی بات پر ہے کہ آپ بدنظری نہ کریں لیکن یہ کیا تھا نا کہ بدنظری جو ہوتی نا بٹا اس کی ایک کنڈیشن اور بھی ہوتی ہے صحیح ہے اور وہ بدنظری یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی دوسرے کے مال پر نظر رکھیں یہ بھی بدنظری ہے بات سوچ میں ہاری ہے کہ کسی دوسرے کے مال پر جب آپ نظر رکھیں گے تو اسے بھی بدنظری ہے جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھئی آپ جیسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بدنظری کی ہی کیفیت ہے کہ ابھی بخرید آ رہی ہے لوگ جانور خریدیں گے تو دوسرے کے مال پر نظر رکھیں گے بھئی ان کے اماز بہت مال ہے بھئی تین جانور آ گئے چار جانور آگا ہے مال و دولت ہے پیسہ ہے جو بھی چیز ہے اور جو ان کو آسل نہیں کر باتا جہاں پر جلن ہوتی ہے تو وہاں پر وہی کیا ہو رہے تھے حسد کی آگ ہوتی ہے حرام کا پیسہ ہے اس نے محنت سے کم آیا ہے کتنی محنت کر رہا ہے کتنی نہیں کر رہا ہے یہ بات کوئی نہیں جانتا تو اس بات کی جو کیفیت ہے جو بدنظری ہوتی ہے یہی چیز آگے بڑھ کر لالچ کا سبب بنتی ہے یعنی درحقیقت مجھے آپ کو یہاں بتانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ایک بدنظری وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہم کسی بری چیز کو دیکھیں برے عمل کو دیکھیں اور وہ کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے اور دوسرا عمل جو ہے بدنظری کا وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے مال پہ کسی کی چیز پر کسی کے ازباب پر نظر رکھنا اب وہ جو عمل ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ سے باہر والوں پر نظر رکھیں آپ گھر کے لوگوں پہ رہ سکتے ہیں ایک بھائی دوسرے بھائی کے پیسے پہ نظر رکھ رہا ہوں صحیح ہے نا یعنی بہنیں شادشیدہ ہو گئیں تو وہ بھائیوں کی پیسے پہ نظر رکھ رہی ہیں یا بہنوں کی پیسے پہ نظر رکھی جاری ہے ان کی بیڈلنگ کے اوپر ان کے مال و دولت پر ان کے ازباب پر تو یہ بھی بدنظری ہے اور یاد رکھیں کہ یہ جو بدنظری ہے یہ بیج ہے کس چیز کا لالچ کا تو یہاں پر انہوں نے کیا بات بیان کی وہ یہ کیا ہی کہ ماما لالا تم تو جانتے ہو کہ یہ کمبخت لالچ بہت برا ہوتا ہے سرکار کے حساب میں اپنے واسطے بھی تمہاری دکان سے کبھی کبھی لٹھا اب یہ کیا ہیں یہ جو ہے کپڑوں کے برانڈز ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھی لٹھا کٹن جسے آپ عام طور پر کہتے ہیں یا کفن وغیرہ کے لئے جو استعمال کیا جاتا ہے وہ کپڑا جس میں کلف لگاتے ہیں نینسک اور دریس لے گئی ہوں صحیح ہے نا اب یہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے جو یہاں پر استعمال ہو رہا ہے یہ اس دور میں استعمال ہونے والی جو ہے کیا تھی یہ نینسک اور دریس یہ وہ چیز ہے کہ جن مختلف قسم کے برانڈز ہیں جو کپڑوں کے اس وقت ہوتا ہے ہمارے یہاں لون ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح کی چیزیں یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں لون ہیں یا بہت سے لوگ لیلن کا لفظ استعمال کرتے ہیں ریشمین کپڑے استعمال ہوتے ہیں تو ان چیزوں کی بات ہو لی اب اس کے اوپر اس کا سوال کیا بہتاست کیا معلوم تم اپنے باستے کیا لے گئی ہو ٹھیک ہے نا مطلب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حساب کتاب جو ہے وہ کیا ہے اچھا فیلال اب اس کے اوپر انہوں نے جب یہ بات بیان کر دی ٹھیک ہے کہ بھئی کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو اس کے اوپر کیا ہوا وہ ذرا دیکھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز یہاں پر انہوں نے کہا کہ ماما یعنی یہاں پر انہوں نے اس بات کو باقاتہ بیان کیا ماما مجھ کو تو اس وقت حساب کرنے کا ہوش نہیں ہے ماما کیا کہنے لگی مجھ کو اس وقت حساب کرنے کا تو ہوش نہیں ہے صحیح ہے کہ میں کیا لے گئی ہوں اور کیا نہیں لے گئی ہوں لیکن اب وہ جو بتا رہی ہیں کہ وہ کیا لے گئی لیکن دو چار تھان دریس لٹھے اور نین سکھے اور دس گز اوت قند میرے حساب میں نکلے گا صحیح ہے اب یہاں کیا دو چار تھان تھان کا مطلب یعنی کتنا لمبا عرصہ انہوں نے یہ چٹنگ کی ہے اس چٹنگ کو وہ اس طریقے سے بیان کر رہی ہیں کیا بیان کر رہی ہیں کہ بھئی میرے حساب میں کیا نکلے گا اس وقت تو میں حساب کرنے سکتی کیونکہ مجھے آگے بھی جانا ہے دو چار تھان دریس لٹھے اور نین سکھے نین سکھے یہاں پر نکلیں گے اور پھر یہاں کہنے دس گز اوت قند میرے حساب میں نکلے گا اچھا اب یہ جو چیز ہے نا اوت قند یہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا صحیح ہے نا یہ آج کل بھی جو ہے اس برانڈ کو جو ہے وہ استعمال کے جاتا ہے اردو کے اندر یعنی سکیل اردو کے اندر اس کو اوت قند کہا جاتا تھا ٹھیک ہے اور بہت سارے نام لوں گا تو بہت سے لوگ اس کو پہچانتے بھی ہوں گے ٹھیک ہے نا کیا آپ میں سے بتائے گا بھے اوت قند کیا ہوتا ہے ہم اوت قند کسے کہتے ہیں بولیں اس برانڈ کے بارے میں جانتے ہیں خواتین بیٹی گی نا ماشالہ سے بتائیں اوت قند کسے کہتے ہیں استعمال کیا گا بھی آپ لوگوں نے بولیں کون بتائے گا ادینہ سلیم بتاؤ بیٹا بتائے ہیں ادینہ اریبہ فرجاد دوالی بھولو بھئی کچھ تو جواب دو تم لوگ جاگر ہو یا سو رہ ہو سای لون لون نہیں نہیں لون دوڑی ہوتی ہے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جواب تو دیا نا بس ساہی ہے اور بولو بھئی اور کون بلائے گا فریاد بھئی آپ بتائیں کچھ سننے میری بات نہیں نہیں پتا ہوں کوئی مسئل نہیں اوہ مسئل نہیں اچھا جی اریبہ احمد صاحبہ بولیں بٹا بولیں شابش دیکھو ایک بات یہاں تکنا میری کلاس میں نے ایک بات کا بتائے دہن میں رکھنا جب میں آپ سے کوئی کوششن پوچھتا ہوں بات وہی ہوتی ہے کہ چیزیں مجھے پتا ہے بچوں کو پتا ہے ٹھیک ہے لیکن پتا ہے کیا اس کی بیسک کنڈیشن لوگوں کو نہیں پتا ہوتی صحیح ہے نا آپ لوگوں سے پوچھنے کا مقصد یہی ہے کہ سکھانا جس چیز کے اوپر آپ اسی بات کو انفیسائز کریں گے بٹا زور دیں گے تو ان وہ باتیں آپ پر دماغ میں بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے نا اب یہ اتنے مشکل تری نام ہے کہ اس دور میں ان کو استعمال کی جاتا تھا اب اس طرح سے فکارے نہیں جاتا ٹھیک ہے نا تو اب وہی بات میں آپ سے پوچھنے سے لے دا ہوں کہ بھئی کیا آپ نے کبھی اس کو استعمال کیا ہے چلے اس کو چھوڑے میں ایک سوال بتا رہا ہوں یا ایک بات بتا رہا ہوں اس کے بارے مجھے کنفرم کیجے گا کہ بھئی کتنے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں اس کو چھوڑ دیں گے بات میں بات کریں گے یہ بتاؤ آپ لوگ نے ویلویٹ کا نام سنیں ہاں بھئی یہ تو سنا ہوگا ہاں استعمال کیا ہے کبھی اچھا اردو میں بولتا ہوں بھائی سے شہنیل کا نام سنا ہے بھئی شہنیل کا خوادین عدینہ بٹا بتاؤں نمرا جی سر سنائے سنائے نا اچھا چلو اب سنو اوڈ خند ویلویٹ اور شہنیل دونوں کو ہی کہتے ہیں صحیح ہے اب ویلویٹ انگلیشہ بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اردو میں کہتے ہیں شہنیل صحیح ہے تو یہ جو اوڈ خند کا لفظ جو استعمال ہو رہا ہے یہ اوڈ خند جو ہے وہ ویلویٹ اور شہنیل دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے سمجھ میں آئی اب بات ہوئی ہے کہ اگر آپ کسی دکاندار کے پاس جا کے بولنے اوڈ خند ہے تو آپ سے یہی کہہ گا کہ جائیں بھائی کسی پانوالے دکان پر جا کے گلوکند لے سمجھ میں آئی رہی ہے نا وہ کچھ اور ہی سمجھ رہا ہوگا کہ یہ گلوکند مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جو وہ میٹے پانو میں ڈالا جاتا ہے آپ ان سے وہ نا کیونکہ اوڈ خند وہ خود بھی نہیں جانتا ہو کہ بھائی یہ کیا بلہ ہے صحیح ہے تو اس دور میں بات ہوئی ہے کہ بھائی نام لیے جاتے تھے اور اردو کو باقادر طور پر سرائیا جاتا تھا اس لیے ان چیزوں کا ذکر جو ہے وہ باقادر طور پر کیا جاتا تھا ٹھیک ہے چلیں تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ کس حوالے سے کہ بھائی اوڈ خند اور ویلویٹ صحیح ہے یہ عریبہ نے مجھے جواب دیا بھی تب ویلویٹ اوکے تینکیو بٹا چلیں میں نے چیٹ اپ دیکھی فیلال تو یہاں جناب وہ کہتے ہیں کیا کہ بھائی اوڈ خند میرے حساب میں نکلے گا تو میرے حساب کی چار چوڑیاں صحیح ہے اب آپ ذرہ دیکھیں آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے سستے دور کی بات ہو رہی ہے صحیح ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے حساب میں نکلے گا تو میرے حساب کی چار چوڑیاں سولہ روپے کی ہیں گھز گھزا کر ایک روپےہ کم ہو گیا ہوگا پندرہ روپے میرے نام سے کم کر دینا اور دو چار روپے اور میرے نام سے نکلیں گے میں دینے کو موجود ہوں اب یہ جو چوڑیاں ہیں نا یہ کونسی چوڑیاں ہیں بھائی یہ چوڑیاں سونے کی چوڑیوں کی بات ہو رہی ہے وہ یہ سونے کی چوڑیوں کی بات کر رہے ہیں اب سولہ روپے تو سولہ روپے میں تو شاید ایک آئس کریم بھی نہیں آتی اب اگر وہ ایک کپ والی آئس کریم یا کورنیٹو یا اس ٹائپی کو آئس کریم میں ہیں تو وہ نہیں آتی اب آپ اندازہ لگا لیں چار چوڑیاں اگر ایک تولے کی ایک چوڑی ہے تو ایک لاکھ روپے تولہ ہے چار لاکھ کو سولہ روپے مطلب اس دور کے سولہ روپے آج کے اگر ایک تولے کی ایک چوڑی ہے تو سولہ روپے کا مطلب یہ ہے کہ چار روپے اس دور کے آج کا ایک لاکھ روپے تو کتنے سسسے دور کی بات ہو رہی ہے اس بات کا آپ کو سنداد ہو جائے گا تو وہ کیا کریں کہ وہ ان پیسوں کے لیے اپنی چار سونے کی چوڑیاں رکھوانے کو تیار تھیں اور وہ کہنے گز گزاں کا مطلب یہ کہ اس میں جو خوٹ وغیرہ نکلے گا اس کو کم کر دینا اور کم کر دینے کے بعد میرے نام سے آپ جو ہیں وہ دیتے نا جو بقایا بچیں گے دو چار روپے وہ میں بات میں دینے کو تیار ہوں اور ابھی بھی اس میں جو بقایا پیسے ہیں وہ میں دینے کو تیار ہوں اور وہ حساب کتاب اس طریقے سے ارینج ہو جائے گا اچھا پھر اس کے بعد وہ آگے کیا کہتے ہیں بزاز چوڑیاں تم دیتی ہو خیر میں لے دیتا ہوں لیکن رات کا وقت ہے صحیح نا مطلب تم نے دیئے میں لے کے رکھ لیتا ہوں لیکن رات کا وقت کا مطلب وہی ہے کہ بھئے مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کتنے کی کتنے کی نہیں ہے عظمت اس وقت میری عزت تمہارے ہاتھ ہے جس طرح ہو سکے بچاؤ بزاز سے رخصت ہو کر یعنی انہوں نے کہا ہے کہ بھئے رات کا وقت ہے مجھے نہیں پتا انہوں نے کہا بھئے میری عزت تمہارے ہاتھ میں بس جس طرح سے بھی ہو سکے تم میری عزت کو جو ہے وہ بچا لو سیدھی ہزاری مل کے پاس پہنچیں وہ بھی حیران ہوا ٹھیک ہے اور بولا اس وقت تم کہاں اس کے پاؤں پڑھ کر رو کر کہنے لگیں مجھ سے خطا ہو گئی ہے ہزاری مل وہ کیا اب یہ سنار سے بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی اس پر تم یہاں پر کہا جسے بزاز نے کہا تھا تو اس کے اوپر اس نے کہا کہ بھئی مجھ سے خطا ہو گئی ہے غلطی ہو گئی ہے اور اس نے کہا وہ کیا عظمت تم وعدہ کرو کہ ماف کر دو کہ تو میں کہوں حضرت پہلے اس سے مافی مانگ لی کہ تم ماف کر دو کہ تو میں بتاؤں تو ہزاری مل بات تو کہو عظمت چار مہینے ہوئے لہور سے خرچ آیا تھا یعنی حساب کتاب کا حساب کتاب آیا تھا پیسے آیا تھا مولوی صاحب نے سو روپے تم کو بھیجے تھے صحیح ہے نا اس وقت میں وہ کہہ رہے ہیں اور پہ تمہیں بھیجے تھے وہ میرے پاس خرچ ہو گئے یعنی مجھے تمہیں دینے تھے لیکن خرچ ہو گئے صحیح ہے اور سرکار کے ڈر کے مارے میں نے ظاہر نہیں کیا یعنی بتایا نہیں کہ مجھے ڈانٹ پڑے گی اور وہ سنائیں گے اب مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں تمہیں تم کو حساب کے واسطے طلب کریں گے پوچھیں گے یہاں پہ بتاؤ کیا حساب کتاب ہوا میں اس روپے کا ٹھکانہ لگا دوں گی تم اس سرکم کو ظاہر مت لگا اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جس دور میں چار روپے کی ایک سونی کی چوڑی ہو اس دور میں سو روپے کی کیا ویلی ہوگی مگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے چار روپے جیسے میں نے بھی آپ کو آج کا ریٹ بتایا کہ چار روپے اگر ایک تولے کی ہے اور چار روپے کی ایک چوڑی ہے تو ایک لاکھ روپے اب ایک لاکھ روپے کے پہلے چار سے آپ ڈیوائیڈ کریں اور سوچیں کہ بھئی وہ کتنے لاکھ روپے بن جائیں گے فیلال تو اب یہاں پر حساب کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم چھپا لینا ہزار ہی مل وہ کہنے لگا دو چار روپے کی بات ہوتی تو میں چھپا بھی لیتا اکٹے سو روپے تو میرے کیسے چھپ نہیں سکتے بھئی یہ تو میں نہیں چھپاؤں گا مہیرہ صاحب کتاب بنتا ہے مجھے واپس صحیح ہے ماما کیا سو روپے کبھی میرا اعتبار نہیں اب انہوں نے ان کے اوپر ایموشنلی بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع کیا صحیح ہے نا کہ کیا سو روپے کبھی میرا اعتبار نہیں ہزار ہی مل تپاوہ بیٹاوہ تو اس نے فون گیا صاحب بات تو یہ ہے تمہارا ایک کوڑی کبھی اعتبار نہیں جس گھر سے تم نے عمر بھر پرورش پائی ہے انہی کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا تو دوسرے کے ساتھ کب چھکنے والی ہو اور حقیقت بات بھی ہے کہ جس تھالی میں تم نے کھایا اسی تھالی میں تم نے چھیت کیا اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب بات تو یہ ہے کہ تمہارا ایک کوڑی کبھی جو نا مجھے اعتبار نہیں ہے اور وہ اس لئے نہیں ہے کیونکہ سیدھی تھی بات ہے تم نے زندگی بھر جن لوگوں کا کھایا یا جن کے پاس تم رہیں ان سے تم نے یہ سلوک کیا کہ تم ان کی چیزوں کو کھا رہی ہو ان کے حساب کتاب کو الگ رکھ رہی ہو تو اب مجھ سے یا کسی دوسرے سے جو ہے وہ تم کب چھکنے والی ہو اب اس کے پر وہ کہنی ہے عظمت ہاں لالا جب برا وقت سر پر آتا ہے تو اپنے دشمن ہو جاتے ہیں خیر اگر تم کو اعتبار نہیں تو لو یہ میری بیٹی کی پونچیاں اور جوشن رکھ لو اب یہ کیا ہے میرا بیٹا یہ بھی جو ہے نا وہ اگر دیکھا جائے پونچیاں اور جوشن جو ہے یہ بھی بیسیکلی جو ہے وہ ایک طرح کی جو ہے جولری ہے پہلے یہ دور میں استعمال ہوتی تھی اب نہیں ہوتی اور ممکن ہے کہ خواتین نے تو خاص طور پر دیکھی ہو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں کیا استعمال کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ کے اندر رنگز پڑی ہوتی ہیں اور چین کے ساتھ تلائی میں کڑا پہنتے ہیں تو وہ یہ وہ اور پاؤں کے اندر بھی پہلے ایسے پہنا جاتا تھا اس طرح کا کہ پاؤں کی انگلیوں کے اندر وہ رنگز لگا کے اور یہاں اوپر ٹانگ کے اوپر اسے کلپ سے اس میں آرینج کرتے ہیں وہ بھی سونے کے بنتے تھے تو ایک پہنچیاں اور دوسری جوشن کہلاتے تھے ٹھیک ہے نا اب یہ ریواج ختم ہو گیا ہے صحیح ہیں اتنا کا سلسلہ نہیں ہے صرف چین لکٹ اور نیکلس تک ہی بات ہے پہلال ہزاری من ہاں یہ معاملے کی بات ہے اس کو سنجھ میں آئے کہ بچلو یہ اب سونے کی ہیں تو اس میں بات کریں گے لیکن دن ہو تو مال پرکھا جائے تب معلوم ہوگا یعنی دن ہوگا تو پتا چلے گا بھئی کتنا ہے تو کہتا ہے تب معلوم ہوگا کہ کتنے کا ہے لیکن اٹکل سے تو یہ سب مال پچاس ساٹھ کا ہوگا اس نے ڈائرے کے یہ بول دیا اٹکل کا مطلب ہے اندازے سے میرے اندازے کے ساتھ میں پچاس ساٹھ کا ہوگا اب اس کے اوپر جب انہوں نے پچاس ساٹھ کا بولا اور آپ کو تو یہ پتائیے کہ بھئی دوسرے کی چیز ہوتی تو ہمارے ہیں اگر سو روپے کی تو لوگ بولتے ہیں پانچ روپے لے لوگ کہ نہیں تو یہ ہمارے ہیں کا دستور ہے تو یہ لوگوں کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے تو اب جب اس نے اٹکل اپنا اندازہ بتایا تو اس اندازے کے بارے میں یہ سلسلہ انہوں نے اختیار کیا انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کس بات کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے صحیح ہے نا تو لیکن فیلال اس بات کو انہوں نے تروہ سا نظر انداز کر دی کہ نہیں بھائی یہ بات جو ہے وہ آپ غلط بیان کر رہے ہیں فیلال اب اس کے اوپر انہوں نے کیا کہا ماما حضبت ایسا غزب تو نہ کرو سو 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 کی لاغت کے ہیں ہزاری مل اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے تمہاری چیز سو کی ہو یا دو سو کی کوئی نکالے لیتا ہوں تلوانے سے جتنی تھیرے گی معلوم ہو جائے گا مطبع انہوں نے دارے کہا کہ تلوانے کے پتا چلے گا کہ یہ کتنے کی ہے جتنے کی بھی پتہ ہوگی ہم اس کے حساب سے اس کا حساب کتاب بنا لیں گے تو ہمیں اس کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی ٹھیک ہے فیلال اب اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں نکال دھوڑی رہنے سے بتا رہا ہوں پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ سب بندوبست کر کے ماما گھر واپس آئیں اور مولوی صاحب کے خدبدگار نے پاؤں دباتے میں یہ سب حال مولوی صاحب سے بیان کیا اور محمد کامل کی ماں کے ذریعے سے ازغری کو بھی محلوم ہو گیا ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی ماما جی یہ کام کر کے آئیں ہیں صبح ہوئی تو بزاز اور ہزاری مل طلب ہوئے ان کو بولایا گیا پھر صاحب میں کچھ حجت ہونے لگی مطلب جھگڑا اور تلق کلامی کا ہوا ماما چڑھ چڑھا کر بولتی تھی ان کو یہ پتہ تھا ماما کو یہ بتاتا کہ اب تمہیں پیسے دے کر آئی ہوں اور میں بولوں گی یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے وہ صاحب کتاب بتانا شروع کر دیا چڑھ چڑھ کر بولتی تھی بزاز نے کہا اچھا چڑھ چڑھ کر بولتی تھی کیونکہ دیکھیں بات وہی ہے ان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ اردو میں مثال دی جاتی ہے مو کھاتا آنکھ شرماتی ہے جب آپ کسی کے پیسے کھاتے ہیں تو پھر وہ غلط بھی بول رہا ہوتا تو آپ کو اس کا ساتھ دینا پڑتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ مو کھائے آپ نے اس کا مال کھایا ہے تو اس لیے آپ کی نگاہ شرمائے گی جیسے جیسے ہمانے جو لفظ استعمال ہوتا ہے رشوت رشوت کیوں مانا کی گئی ہے کہ اس میں حق والی بات کو بھی غلط ثابت کر دیں گے کیوں مال کھائے ہیں جب مال کھائے گا تو آپ غلط تھوڑی بول سکتے ہیں آپ بولیں گے جو یہ بولنا وہ حق ہے صحیح نا اسے کہتے ہیں مو کھاتا ہے اور آنک شرماتی ہے اچھا پھر وہ کہتے ہیں چل چل کے بولتی ہیں بازاز خصے میں آگیا ہے بازاز نے کہا تو بڑیا ٹرٹر کیوں کرتی ہے ٹرٹر کا مطلب بہتا ہے مینڈک مینڈک کی آواز نہیں دیکھتی آپ نے دیکھا کوئی ٹرٹر کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو مطلب یہ ٹررانے کا لفظ پہلے جو نے استعمال کرتے تھے اسے ہمارے بولتے ہیں بھئی کیا بک بک کر رہا تو ایسے وہ کہتے ہیں کہ ہاں کو ٹرٹر کرتی ہے اٹھا اپنی چوڑیاں تو تو پندرہ روپے کی بتاتی تھی بازار میں نو کی آنکھ تیں یعنی تو نے تو کہا تھا پندرہ روپے کی ہے بازار والے کو میں نے دیکھایا وہ کہہ رہے نو روپے کی ہے ہزاری مل نے بھی پہنچی اور جوشن سامنے رکھ دیئے اور عظمت سے کہا نہیں صاحب یہ مال ہمارے کام کا تو نہیں ہے ہمیں نہیں چاہیے صحیح ہے مولوی صاحب کو حالی کہ ساری باتیں پتہ تھی لیکن کیا کہتے ہیں مولوی صاحب نے بازار اور ہزاری مل دونوں سے پوچھا کیوں بھائی یہ چیزیں کیسی ہیں تب دونوں نے رات کی حکایت بیان کی اور عظمت کے مو پر گویا لاکھوں جوتیاں پڑ رہی تھی جب حساب تیہ ہوا تو مولوی صاحب نے دینے کو روپیہ نکالا اور جتنا واجبی تھا آدھا آدھا سب کو دے دیا اور کہا میں نے روپیہ مگایا ہے دس پانچ دن میں آتا ہے اور باقی بھی دے دیا جائے گا سب لوگوں نے مولوی سب لوگوں نے پوچھا اور ماما کی طرف جو ہمارا نکلا وہ ہم کس سے لیں مطبع انہوں نے پوری کہانی جب آدھاری مل اور انہوں نے بتا دی یہی ہے رات بھر میں ہوا اور اس طریقے سے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تو اب ان کا جو ہے نا ان کو آئینہ دکھایا گیا صحیح ہے نا انہوں نے بھئی اپنے پیسے جو لے کر آئے تھے مولوی صاحب انہوں نے سب کا حساب کتاب دینے کے بعد کہا کہ بھئی یہ ہمارے طرف یہ نکلتا ہے ہم اس کو دے رہے ہیں بقایا پیسے آپ انہی سے لیں گے حرض مولوی صاحب نے لوگوں سے کہا جو ماما سے لینا ہے وہ ماما سے لو اور عظمت کی طرح متوجہ ہو کے بولے حضرت ان کا روٹی آدھا کرو یعنی ان کو تنبی بھی کی کہ آپ ان کے پیسے دو عظمت نے نیچی آنکھے کر لی میرے پاس بیٹی کا زیور ہے ان میں سے یہ لوگ اپنا اپنا سمجھ بوجھ لیں یعنی بیٹی کا زیور اسے حساب کتاب کر لیں بیٹی کا تمام زیور تو کنجڑے کسائی بنیے بازاس کے حساب میں آدھے داموں پر لگیا جب کچھ چیز بکتی ہے تو وہ سیکنڈ اینڈ ہو جاتی ہے اور آدھے سے بھی کم لوگ بولتے ہیں آپ پچاس دار کی چیز لے کر آئے آپ ذرا چیک کریں مارکیٹ کے انتر موبائل فون لے کے آئے ہیں پچیس ہزار روپے کا جب آپ بیٹھنے جائیں گے تو کچھ دنوں کے بعد پانچ ہزار روپے لے لو دل کے انتر ایک اور جلن کی کیفت ایسا رکھتا ہے آپ ایسے تب جاتے ہیں دل کوتا ہے دو ہی مت ہماریاں تو ویسے بھی یہ صاحب کتاب ہے یہ فوراں بس آدھے پیسو والا جو صاحب کتاب بنا لیتے ہیں ہزاری عمل کے سو روپے کے واسطے رہنے کا ٹھیک رہ یعنی جو ان کی جھوپڑی تھی گریوی رکھنا پڑا لکھا پڑی یعنی کانٹریک یا جو حلپ نامہ جو اپڈ اپڈ بنتا ہے لکھا پڑی پکے کاغذ پر ہو کر چار بھلے مانسو کی گوائی ہو گئی مولوی صاحب نے کہا عظمت سے کہا بس آپ اب آپ خیر سے صدھاریے تم ایسے نمک حرام اور بیمان آدمی کا ہمارے گھر میں کچھ کام نہیں جب یہ حساب کتاب ہو گیا انہوں نے کہا بھئی تم بے انتہا نمک حرام ہو اور تم نے تو ویسی تباہ و برباد کر دیا لہٰذا تمہارا ہمارے گھر میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے اس کے باقول ایک شاعر کے کہ سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح آپ چاہئے تو اپنے پاس لکھ سکتے ہیں سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح دیکھوں تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں یعنی جب دیکھا جائے تو مطلب سلوٹیں مطلب ہر جگہ پہ داغی داغ نظر آ رہے ہیں کبرو جو نبو مہلے کچھ لے ہوئے مہلے کچھ لے سے سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح دیکھوں تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں یعنی ہمارے لباس میں کوئی شکن بھی نظر نہیں آ رہا مطلب لوگوں کا کریکٹر ایسا ہو گیا ہے کہ غلط کام کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ یہ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے صحیح ہے نا ایک صاحب سے ہمارے پڑوسی ہوا کرتے تھے کہ زمانے میں وہ ایک ایسے دپارٹمنٹ میں نام جگر کرنا ضروری نہیں سمجھتا میں تو ایک دپارٹمنٹ ایسے تھے جہاں پر رشوت بڑے عام طور پر چلتی تھی بلکہ میں دپارٹمنٹ کا نام بات آتا تھا انکم ٹیکس آفیس میں تھے وہ تو انہیں کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ رشوت ہے بری بات ہے آپ ایسا نہیں کریں بھائی اچھا جواب دیتے بھائی یہ تو بچوں کا حق ہے صحیح ہے نا تو وہ ہی ہمارے یا انگلیش کے اندر بولایا تھا نا کہ ہم سوٹ نہیں لیتے ہم تو بس صرف پروفٹ لیتے ہیں انٹرسٹ لیتے ہیں تو لوگ برے کام کرنے کے باوجود بھی جو نا ان باتوں کا خیال قطر نہیں رکھتے اور یہ ایک جس سے کہنا قرب قیامت کی نشانی ہے اور ہماری جو پستی اور ہماری جو اخلاقی قدروں سے گرنے کا جو معاملہ ہے اس کی اصل وجہ بھی یہی ہے ٹھیک ہے میرے بٹا تو یہ چیپٹر الحمدلللہ آج ہمارا جو ہے وہ اپنے ارتطام کو پہنچا آئیے نیکس کلاس میں انشاءاللہ پھر یہیں سے ہم دوبارہ جو ہے وہ continue کریں گے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ میری آواز اور میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی ٹھیک ہے سو ٹھیک ہے نیکس کلاس میں انشاءاللہ پھر ہم جو ہے وہ اس ٹوپک کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے چلیں السلام علیکم ورحمت اللہ